بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم فرام خلاف رائے کے ساتھ میں افتحار قادمی نا شہباز نا زرداری ایک کرنل سب پہ بھاری لمہ بلمہ بدلتی ہوئی صورتحال پاکستان کی سیاست میں کیا چل رہا ہے پس پردہ کیا چل رہا ہے اور پردے کے اوپر کیا ہے آئینی ترمیم کے حالے سے کچھ اہم باتیں کریں گے اگلے چند منٹ اگلے چند گھنٹوں میں یہ معاملہ انجام تک پہنچنے والا ہے اگر دوستوں نے مولانا فضل الرحمن کے گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے تو ضرور رکھیں لیکن کچھ اہم تری لوگوں کی بیٹے کام پہ ہوئی ہے جہاں سے اس چشمے نے پھوٹنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے آج پرگام کا صرف ایک ہی اہم موضوع رہے گا آئینی ترمیم اس کا بیک گراؤنڈ مولانا فضل الرحمن کی پوزشن عمران خان کیا کرنے والے ہیں کیا چاہتے ہیں اور حکومت کیا کرنے جاری ہے اسیبلشمنٹ کی پوزشن کیا ہے تو یہ تین چار جو سٹیک کھولڈ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور عمران خان سے ان کی پارٹی کے چند رہنماؤں کے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بقول ابن انشاء کل چودوی کی رات تھی شب بر رہا چرچہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا ہم بھی وہی موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم ہس دیے ہم چھپ رہے منظور تھا پردہ تیرا تو کوئی معنی یا نہ معنی سیاست سراسر مفادات کا کھیل ہے حکومت اگر آئینی ترمیم نہیں لائے گی تو گھر جائے گی اور عمران خان اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو اس کی مشکلات کم نہیں ہوں گی اسے این آروں نہیں ملے گا تو دونوں کو حق ہے کہ اپنے اپنے مفادات کو ڈریس کریں کونسی عدلیہ کونسی ازادی کونسی عدالتی ترمیم سیاست اسی قسم کا کھیل ہوتا ہے اب شباز شریف اور عمران خان صاحب میں فرق یہ ہے کہ عمران خان سارے کام ایک کرنل سے لیتا تھا جس کا نام تک کرنل لیاقت اور وہ ایک فون ڈیڈی آئیسے کو کرتے تھے جو اپنے کرنل سے کہتے تھے اور ان کا کام ہو جاتا تھا تو پی ٹی اے کے دور حکومت میں درجن و قوانین اسی طرح منظور کیے گئے حتیٰ کہ چیئرمنٹ سیڈنٹ کا الیکشن بھی ایک کرنل لکھ رہا ہے تو سوا چار سار عمران خان صاحب نے ایک کرنل کے سر پہ حکومت کی لکھا ہے یہاں پر کچھ سیاستی جماعتوں کو جمہوریت کا بخار چڑھا ہوا ہے اور دوسری طرح جھوٹ کی فیکٹری کھلی ہوئے کوئی کہہ رہا ہے میرے لوگ کوئی کہہ رہا مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے لیڈر گھوم رہے ہیں اور ان کے رکار اسمبلی اور سینڈر سینڈر کا کچھ پتہ نہیں یا تو لیڈر جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر یہ جھوٹ کا وہ بیانی ہے جو بہت ساری سیاسی جماعتوں کا طرح امتیاز بن چکا ہے اب چونکہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اور صورتحال بدل رہی ہے تو اسی لئے میں نے ذرا وی لاغ تخیر سے کی ہے اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جب میرا وی لاغ اب تک پہنچے گا تو یہ آئینی ترمیم ہو چکی ہوں گی یا ہونے والی ہوں گی دیکھیں بڑی سیدھی سے بات ہے دیوار پر لکھا ہوا ہے اگر حکومت یہ آئینی ترمیم نہ کرا سکی اور وہ جن جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اگر با اختیار ہو گئے ان کے ہاتھ میں اتنا اختیار آ گیا کہ سبنکورٹ ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلی تو پھر وہ شباش حکومت کو گھر بیج دیں گے اور یہ کام میرٹ اور انصاف کی بنیاد پہ نہیں کیا جائے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرٹ پہ ہوگا یا انصاف کی بنیاد پہ ہوگا تو ایسا بالکل نہیں ہے وہ جج انتقام اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ ذاتی انتقام کی بات ہے اس لیے حکومت کا پورا حق ہے کہ اپنے بچاؤں کے لئے سب کچھ کرے اور اگر وہ آئینی ترمیم سے خود کو بچا سکتے ہیں تو آئینی ترمیم سے بچائیں اگر وہ کسی کرنل کے ذریعے خود کو بچا سکتے ہیں تو کسی کرنل کے ذریعے بچائیں باہدہ انڈ اف درے یہ تو سیاسی لڑائی ہوتی ہے اور اس کی ایک ہی منزل ہوتی ہے جو سیاسی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں ان کی منزل صرف ایک ہوتی ہے وہ اقتدار ہوتی ہے تو سیاسی لڑائیاں یا سیاست اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں کی جاتی نظریات کی بنیاد پر ہوتی ہے لیکن اخلاقیات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا سیاست میں اخلاقیات جو ہے وہ مدد مقابل کے اوپر فرض ہوتی ہے خود پہ نہیں ہوتی دوسرے اگر امران خان کو آپ دیکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع آگیا ہے کوئی سے بلیک میلنگ کہے گا کوئی سے کچھ کہے گا لیکن ان کے لیے جیل سے باہر نکلنے کا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں کہ وہ آئینی ترمیم کی حمایت کریں اور اپنے لیے اینارو حاصل کر لیں اور اگر آج وہ یہ کام نہیں کریں گے تو کل کو انہیں بھی آگے چل کے بہت دشواری ہوگی اس طرح کے موقع ان کو دوبارہ شاید نہ ملیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کو حکومت مل جائے گی وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں ان کے مقدمات ختم ہو سکتے ہیں ان کی جماعت کی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ برقرار رہے گا دوسری طرف ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر وہ آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کرتے مولانا فضل الرمان بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں حکومت کا نمبر گیپ پورا نہیں ہوتا تو نیا سیٹ اپ آتا ہے تو ان کو امید یہ ہوگی کہ یہ حکومت گر جائے گی لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے کیونکہ اس پورے کھیل میں ایک بہت ہی بڑی طاقت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ ہونے دے گی کہ عمران خان کا کم بیک ہو جائے تو فیلحال یہ نظر نہیں آتا تو عمران کے پاس بہتر آپشن کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مشکلات کم کرا لیں اور این آر او لے لیں لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے اور وہ سیکنڈ آپشن پر جاتے ہیں یعنی نئے چیف جسس کا اتظار کرتے ہیں اور عدلیہ سمی لگاتے ہیں کہ وہ حکومت کو گھر بھی دے تو حدشہ یہ رہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امرجنسی لگا دے مارشلہ لگا دے کوئی اور صورتحال اس ملک کے اندر کریٹ کر دے کوئی نگران سیٹ اپ جو ہے یا جو کوئی اموری سیٹ اپ ہے وہ لے آیا جائے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اب مولا فضل الرمان اگر سمجھ دار ہوں گے تو وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے اگر آپ سیاسی نکتہ نظر سے دیکھے تو عمران خان کی پی کی میں ان کے سیاسی عریف ہیں کل کلہ کو اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا عمران خان مولا فضل الرمان کو کی پی کی میں جیتنے دیں گے یا وہاں پر ان کو حکومت کرنے دیں گے تو اس کے چانسز بہت کم ہے اور مولا فضل الرمان اگر الیکشن لڑتے ہیں اور وہاں سے جیتے نہیں تو پھر ان کی جو سیاسی حصیت ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ زیرو ہو جائے گی تو مولا فضل الرمان کے لیے کی پی کی میں الیکشن لڑنا جیتنا ان کی سیاسی مقاہ کی زمانت ہے آہ کی پی کی میں اور بلوچستان دونوں میں ان کی آہ کافی آہ یعنی کافی سے براد یہ کہ وہ اتنی سیٹےوں نے مل جاتی ہے کہ وہ آہ کسی پوزشن میں آ جاتے ہیں کہ بارگین کر سکیں تو اس سارے اپیسوڈ کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مولا فضل الرمان چونکہ آہ عمران خان کے ساتھ چلے گے اور وہ بہت بڑے رہنمہ ہے کل کو پجاب کے بڑے رہنمہ بن جائے گے جی مولا فضل الرمان نے کمال کر دیا آہ سندھ میں بھی پیو پارٹی کو مار دیں گے اور مرکز میں ان کے حکومت بن جائے گی تو یہ صرف خام خیالی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا حقیقت ہے کہ آہ لوگ بلکل اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے کہ مولا فضل الرمان کو بہت بڑے جمہوری آدمی ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے ماضی میں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے ایم ایم اے بنائی تھی اور دو ادار تیرہ میں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ نواز شریف کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنا لے تھے لیکن نواز شریف نے انہیں حکومت نہیں بنانے دی اور عمران حان کو حکومت بنانے کا موقع دیا تو جو جوڑ توڑ آج نواز شریف اور ان کی جماعت حکومت بچانے کے لیے کر رہی ہے اور جس طرح آج وہ مولا فضل الرمان کے گھر کے پانی بھر رہے ہیں بار بار چکر لگا رہے ہیں اور ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں اگر دو ادار تیرہ کے الیکشن میں نواز شریف عمران خان کی بجائے مولا فضل الرمان کو حکومت بنانے کا موقع دیتے ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں تو حکومت تو مسلم لی کی نون اور جیویوی فیک ہی بنتی ہو نہ ہو سکتا مولانا کو کوئی پرائم پوزیشن بھی مل جاتی تو مولانا فضل الرمان کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی لیکن اس وقت نواز شریف کو جمہوریت کا بخار شڑا ہوا تھا بڑا شدید بخار تھا اور یہ بخار اس وقت تک نکترہ جب تک انہیں عدلیہ نے اقتدار سے بہر نہیں نکال دیا تو نواز شریف کو اسی بات کا دکھ ہے کہ جب وہ پہلی بار جمہوری طریقوں پر چلے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہو گئی جوڑشی بھی ان کے خلاف ساری شرافیہ ان کے مدے مقابل کھڑی ہوگی حالانکہ دو دار تیرہ کے الیکشن کو بھی آر اونس کا الیکشن کہا جاتا ہے لیکن یہ اس طرح مترازہ نہیں ہے جتنا مترازہ الیکشن دو آر اٹھارہ کا ہوا اور اب دو آر چوبیس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو دو دار تیرہ میں تو نواز شریف نے جوڑشی بھی ان کے ساتھ تھی کیونکہ آر اونس کا الیکشن کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں آرمی شریف بھی انہوں نے اپنی مرضی کا لگوایا جنرل باجوہ کو انہوں نے پوائنٹ کیا تھا لیکن وہ اچانک جب جمہوریت پسند ہو گئے تو پھر کہانی بدل گی سب کو لگا کہ یہ کس طرف چل پڑے ہیں تو سٹیبلشمنٹ نے جنرل شریف کی مدد سے انہیں اقتدار سے نکال باہر کیا مگر جمہوریت کا بہار انہیں بڑی دیر تک رہا اس لیے وہ ووٹ کو ایزندوں کا نعرہ لگاتے رہے پھر انہیں احساس ہوا کہ اس طرح بات نہیں بنے گی انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا پڑیں گے اور ہیڈ آن ہونے کی بجائے چیزوں کو گفتوشنی سے اپنی پوشن تبدیل کرنے سے جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے وہ کیا تو یہ ان کی سیاسی حکمت عملی تھی یہ ان کے پرسنل انٹرس تھی جو میں نے آپ کو کہا کہ سیاست محفدات کا کھیل ہے اب نواز شیف اور ان کی جماعت کے لوگ اگر اس بات پہ اڑے رہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کرنی ہاتھ بھی ملا رہا جیلیں بغدنی تو آج بھی وہ جیلیں بغدنے ہوتے آج بھی وہ اقتدار میں نہ ہوتے نواز شیف کو پاکستان واپس آنے کا موقع نہ ملتا اس طرح ان کی بیٹی جیل میں تھی ان کی فیملی کے اوپر برا وقت تھا تو نواز شیف نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے اپنی جماعت کو بجائے ڈوبنے کے پہلے تو بچایا اور نہ صرف بچایا بلکہ اس کو مسند اقتدار تک پہنچایا حالانکہ وہ اس کھیل میں خود باہر ہو گئے اور وہ وزیراعظم نہیں بن سکے انہیں وزیراعظمہ سے ہاتھ دونے پڑے لیکن کچھ پانے کے لئے کچھ کھو رہا پڑتا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے جی کہ سب کچھ وہ پائے گا اور کھوئے گا کچھ نہیں تو پھر اس کی جو ہے یہ بہت بڑی پنجابی جی کہتے ہیں غلط فہمی ہے اب امرار خل کیا کریں ان کے پاس کیا آپشن ہے کیا وہ آئینی ترمیم مان لیں این آر او لے لیں اور جو تیسرا میں نے ایک بدہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آئے گی مارشنلہ لگا دے گی ایمیل صاحب جنسی لگا دے گی تو اس بات کے چانسلز جو ہے وہ بہت کم ہے یہ بات تمام سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں مانتی بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ان حالات میں آہ کہیں بھی مارشنلہ کا آپشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے ابوری سیٹ اپ کا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا فوش نے حسینہ واجد کو نکالا اور ایک ابوری سیٹ اپ میں اس وقت آہ وہاں پہ حکومت کام کر رہی ہے ان کی حکومت چل رہی ہے تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی موڈل نافذ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی حالات اس قسم کے ہوتے ہیں جو کہ آہ تصور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نہیں بنے گا تو پھر عدلیہ حکومت کو گھر بھیج دے گی اور پھر فوج کو آہ یہ آپشن پلائی کرنا پڑے گا تو عمران خان صاحب اس بات پر رسک لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے آٹ جائے وہ نہ مارشلہ لگائے نہ وہ بنگلہ دیش کا سیٹم لے کر آئے وہ سمجھتے ہیں بڑے پاپولر ہیں لوگ ریولڈ کریں گے اور انقلاب آ جائے گا جو کہ بڑے عرصے سے وہ سوچ رہے ہیں انقلاب تو آیا نہیں لیکن جلاب کئی بار آیا اب عمران خان صاحب جو پاکستان کے حالات کے ساتھ کر گئے تھے کینومکلی اتنا ڈیزاسٹر ہونے کر دیا تھا اور کیا اس لیے تھا کہ پاکستان میں کبھی مارشلہ نہ لگے فوج کبھی بھی ان حالات بھی مارشلہ نہیں لگاتی جب ملکی خزانہ خالی ہو یا معاشی علات کمزور ہوں یا پیسہ آسمان سے نہ برس رہا ہو جب تک بیرونی امداد پہ یا دوسری دنیا کے اوپر ہمارا انصار ہے اس وقت تک تو مارشلہ کا خطرہ نہیں ہے تو عمران ہاں سب رسک لے سکتے ہیں تو میرا گمان یہ کہ وہ آئینی ترمین کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے اور مکمل انکار بھی نہیں کریں گے اس معاملے کو اس وقت تک کھینچیں گے جب تک نیا چیف جسٹس نہ جائے تو نہ ان کی ہاں ہوگی نہ نہ ہوگی اب حکومت جو ہے وہ اسی لیے ہر صورت میں اگلے دو گھنٹوں میں چار گھنٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹوں میں اس معاملے کو نبٹائے گی نہیں نبٹائے گی تو گھر جائے گی آٹھ ججوں کی جو دوسری بار وضاحت سامنے آئی ہے اس نے تو پوری گیم اوپن کر دی ہے وہ صرف اس وقت کے انظار بیٹھے جب عدلیہ کے اندر جو چیف ہے وہ بدل جائے اب اس پورے کھیل میں مولانا فضل مان کا کردار بڑا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا پوشل ان کی کچھ ماضی کے گلے شکوے ہے کچھ رات کی تاریکیوں میں ہونے والی پردہ داری میں گفتگو ہے جو میں نے اس لیے آپ کو کہا پسے پردہ بہت کچھ رہا ہے پسے پردہ وہ طاقتیں ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورا ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ بجائے لیفٹ رینٹ جانے کے یہ کام کر دیا جائے لیکن سیاسی جماعتوں کو اس بات کا مخارٹ چڑھا ہوا ہے اگر یعینی ترمیم سیاسی جماعتوں کی تفاقے رائے سے منظور ہو جاتی تو اس کا سب سinars کر ڈیس کو جائے گا بلاول بھٹو کو جو دنراد مند کر رہے ہیں اور اگر یعینی ترمیم سیاسی جماعتوں کے تفاقے رائے سے منظور نہ ہوئی اور نمبر گیم کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا اکثریت کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو بلاول بھٹو کی یہ سیاسی شکست ہوگی اور اس کے لیے جو ایک راستہ ہے پرائیمیر سر بننے کا وہ شاید اس سے کوئی دو قدم اور دور ہو جائے تو زرداری صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو سابزادیں ہیں آہ ان کی زندگی میں ہی آہ پرائیمیر سر بن جائے ہیں اب موجودہ سیٹ اپ پانچ سال چلے گا اور اس کے بعد اگلی ٹرم ہو سکتا ہے بلاول بٹو کے سمیں آئے اگر وہ سیاسی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہ ٹاسک ان کو دیا گیا ہے تو بلاول بٹو کو اتنا فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے کہنے پہ عمران خان کی ملاقات کرائی جا رہی ہے تو بلاول بٹو کامیابی کے لیے مولانا فضل الرحمن کا لوب میں آنا ضروری ہے اور مولانا فضل الرحمن اپنے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی گسیٹ رہے ہیں کہ شاید وہ ہے ان کو بھی لیا ہوں گا تو یہ یونانیمسلی آئینی ترمیم ہو جائے گی تو کل کلام کو اس کے اوپر کوئی اگلی نہیں اٹھائے گا کہ پارلیمان نے جس اس طرح ٹھار بھی ترمیم منظور کی تھی اس طرح یہ ترمیم بھی منظور کی ہے تو آسولی ذرداری جو ہے وہ آخری حد تک جائے گے وہ مولانا فضل الرحمن کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو اس لیے بار بار ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ابھی بھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ایوان صدر میں ان سے ملاقات کی ہے آہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا شکست کھا جائے اور اس کھیل سے آؤٹ ہو جائے آپ جو مسلمی لیگ نون ہے اس نے بڑی سمارٹ لی یہ پلے کیا کہ یہ ٹاکس ملاو بھٹو کے دے دیا ہے جو بار بار شکوا کر رہے تھے یہ مجھے ملا ہوتا تو میں مولانا فضل الرحمن کو منوا لیتا تو مسلم لیگ نون نے یہ ٹاکس کو انہیں دے کر ایک پوزشن لے لی کہ ہمارے پاس نمبر گیم ہے تو اس میں دو تین شخصیات کے بیان میں بڑے ہم ہیں ایک ڈاکٹر فاروق ستار کا ان کی جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا تو خیمہ پھاڑ کے نکل جائے گا دوسرا فیصل ورڈا کو جو بار بار کہہ رہا ہے کہ نمبر گیم پورا ہر حال میں ہو جائے گی کیونکہ جو پسے پردہ طاقتے ہیں یہ دونوں ان سے رابطوں میں ہیں ہم بلانا فضل الرحمن کے کردار بہت اہم ہے جس کے بارے میں آہ بہت ساری تھیوری ہیں لیکن ایک گوان یہ ہے کہ حکومت اور اپنشن دونوں سے اس نے ٹکا کے بدلہ لیا اس کیل میں سب سے فائدہ اگر ہے تو ان کا ہے اور سب سے کم نقصان ہے تو ان کا ہے آہ ان کے سٹیکس بہت کم ہیں اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں جاتا اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے آہ وہ پہلے بھی اپوزشن میں تھے بعد میں بھی اپوزشن میں بیٹھ سکتے ہیں اب پی ٹی آئی جن جنہوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے وہ حشر کر دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمن سے سفارش کرانا پڑی اور انہوں نے بلاول سے کہا اور بلاول نے آگے اسٹیبلشمنٹ سے کہا تو عمران خان سے ملاقات کرائے گئی ونہا ڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات پر پبندی لگا دی گئی تھی اور یہ نوٹیفکیشن اٹھارہ تریخی تک تھا اس میں دو روز کا اور اضافہ کر دیا گیا لیکن اس پبندی کے باوجود یعنی نوٹیفکیشن اب انیس اور بیس کے لیے بھی اپلی کیبل ہے کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی لیکن ملاقات کرا دی گئی تو جو طاقتور ہے وہ ملاقات کرا دیتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو یہ شرم سے ڈو مرنے کا مقام ہے اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھے تو وہ کان میں کہتے ہیں جی وقت آنے پر گدے کو باپ بنانا پڑتا ہے مگر یہ تو مولانا فضل الرحمن کی ظہارت ہے کہ اس نے کئی گدوں کو نیچے لگا لیا ہے اب موجودہ سیٹ اپ سے بھی ان کے شکویں ہیں انہوں نے ان سے ہاتھ کیا ہے پی ڈی ایم میں وہ باوس تھے آہ سربراہ تھے ان سے ہر بات پوچھی جاتی تھی لیکن بعد میں الیکشن ہوا تو مولانا فضل الرحمن سے سب کو چھن لیا گئے ان کے پاس نہ کرسی رہی نہ باوس رہے تو انہوں نے آج سب سے اپنے گھنوں کو ہاتھ لگوا لی ہیں تو مولانا فضل الرحمن کا حال وہی ہے جو ایم بی اے پڑھانے والے ایک ٹیچر کا ہوتا ہے اس کے سوڈنٹ تو بزنس مین بن جاتے ہیں عرب پتی بن جاتے ہیں لیکن ٹیچر جو ہے وہ بچارہ سرکاری طرح پہ ہی آہ یا پرائیوٹ طرح پہ ہی گزارہ کرتا رہتا ہے ساری انہوں نے پڑھاتے رہتا ہے تو وہ سیاست کے امام تو ہے لیکن خود کبھی اس منصب تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک ان کی مدد سے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو اس بات کا دکھ تو ان کو ہوگا اور ان کا بھی پورا حق ہے کہ وہ سیاست کھیلے حکومت کا مقصد حکمرانی ہوتا ہے سلطانی ہوتا ہے گئے وقتوں میں تو لوگ اس کے لئے جنگے کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی گلے کاٹا کرتے تھے آہ جو بیٹا ہے وہ باپ کو مروا دیا کرتا تھا تو یہ سب کچھ کس کے لئے ہوتا تھا تخت کے لئے پرسی کے لئے اب اندہابات کا حق لوگوں کو دیا جاتا ہے لیکن اس میں طاقت کا استعمال کل بھی تھا اور آج بھی ہوتا ہے تو اصل کھیل طاقت کا ہے تو جو اصل طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ وہ صرف اس بات پر رکے ہوئے تھے کہ سیاسی جماعتوں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ معاملہ خود حل کر لیں گے اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ کرنل لیاقت یاد آ رہا کہ اگر یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہوتا تو ایک کرنل کے ذریعے کراتی اب چونکہ کرنل لیے تو ساری سیاسی جماعتیں مل کر آہ ٹکریں ماریے کہ کس طرح سے ہم کنسنسز بیلڈ کر رہے ہیں اور سب وہ جو بھیڑوں کا ریوڈ ہوتا ہے نا اس کو ایک ڈنڈے سے کابو کیا جا سکتا ہے لیکن ساری بھیڑے مل کر ایک ڈنڈے کو کابو نہیں کر سکتی اب دوسری خبر جو ہے وہ پاکستان ترکی انصاف کے وفن نے ایڈیالا جلوہ امران خان سے آج ملاقات کی اس ملاقات میں اسرکیسر علی زفر حامد رضا اور بیسر گوھر علی خان شامل تھے پہلے رولہ پڑھ گیا جی جو پی ٹی اے کے جنرل سیکٹری ہیں سلمان اکرم راجہ ان کو الاؤنک کیا گیا پھر وہاں پہ کافی در ہولڈ رہا باقی وہ وفن نے جانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی یہ ہوں گے تو ہم ملیں گے تو بعد میں پھر ان کو بھی الاؤنک کر دیا گیا کہ وہ ملاقات میں شامل ہو جائیں یہ ملاقات جو ہے وہ ڈیالا جل کی کانفرنس روم میں ہوئی تو ملاقات کے بعد کے پی کی ہاؤس حلامباد میں میڈیا سے گفت روم کرتے ہوئے اس وفد نے بتایا کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ سید مند ہیں ہٹے کے کٹے ہیں ہشاش بشاش ہے اور سپر فٹ ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا سپر فٹ ہے تو اب جن لوگوں نے عمران خان کی صحت کا پروپوگنڈا کر کے پندر اکتوبر کو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ایک پوری کی پی کیسے فورس آئی جس نے اسلاعباد کے اوپر چڑھائی کی وہاں کا وزیر اللہ اور وہاں کی جو سرکاری مشینری ہے اس نے کیپٹل کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ان کو آج شرم تو آئی ہوگی جنہوں نے یہ خبریں بنائیں پھیلائیں کہ عمران خان جیل میں بیمار ہو گیا مر گیا وہاں سے ایک وی وی آئی پی کی لاش منتقل کی گئی ہے اس کو فانسی دے دی گئی ہے یہ آج اس سے ملنے گئے اور دانت نکال گا پوری قوم کو بتا رہے ہیں حاصل اس کے کہ عمران خان تو فٹ ہے سپر فٹ ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ قوم جو خود کو بار بار کہتی ہم غیرت مند ہیں یہ وہی ہیں جن کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے شرم ہوتی تو پھر بہر نکل کے قوم سے معذرت کرتے کہ ہم نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے غلط پروپاگنڈا کیا یہ قوم سے معافی مانگتے اور ان کو معافی مانگنی چاہیے خان زندہ ہے صحت مند ہے اور ہم نے جھوٹ بولا تھا ہم جھوٹ کی فیکٹری کے مالک ہے تو انہیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ان کے موہ سے جھوٹ نکلتا ہے سر سے پاؤں تک جھوٹے ہیں اور یہ مانے کہ ان کا خمیر جھوٹ سے اٹھایا گیا ہے انہوں نے ایک بچی سے زیادتی کا جھوٹ گھڑ کر اس ملک کے بچوں کو سڑکوں پر لاکر مروانے کی سازش کی مگر انہیں شرم نہیں آئے گی غیرت کے نعرے لگایا گیا غیرت انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو پانچ دن سے اخبار نہیں ملا ان کو صورتحال کا پتہ نہیں ٹی وی اور اخبار کی صورت میں اثر نہیں ہے انہیں ہم شرم کی غیرت تاریت سے مطلق بھی نہیں بتایا گیا ڈیڑھ سال سے پروپاگنڈا کر رہے ہیں عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہر خبر کا پتہ ہوتا ہے عمران خان یہ ہے عمران خان وہ ہے صرف دو ہفتے عمران خان کا حقاپانی بند ہوا ہے یعنی ملاقاتیں بند ہوئی ہیں تو وہ دنیا سے لاعلم ہو گیا ہے اب اسے کچھ نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے اب ان کے مرشد کو کوئی جن بوت آ کے نہیں بتا رہا اب کوئی موکل جو ٹیلی فون پروائیڈ نہیں کر رہا کہ لو ہاسو گل کر لو سارے نیٹ ورک سارے رابطے ختم کیے گے اب ان کے دعوے کہاں گے لیکن شرم بلکل نہیں آئے گی انہوں نے پریس کورپس کی اور آ کے کہا جی عمران خان سے مشاورت کے بغیر ہم آئینی ترمیم نہیں کریں گے عمران خان سے ہمیں امید تھی کہ ڈیڑھ گھنٹہ ملاقات ہوگی لیکن آدھی ملاقات کے بعد ہمیں اٹھا دیا گیا آہ انہوں نے چار نام دی ہیں کہ ان کو مزید مشاورت کے لیے بھیجا جائے کوشش کریں گی کہ سو موار کو ان سے ملاقات کریں تو جو اندر سے چار پانی لوگ نکلے انہوں نے آیا کہا جی مولانا فضل الرمان کی بڑی تعریف پر عمران خان ان کو چالیس پنتالیس منٹ دیئے گے جس میں عمران خان جو ہے وہ آہ ان کے ساتھ لڑتا ہی رہا اور عمران خان نے کہا کہ مجھے جیل سے نکالنے کی بات ہے آپ آئینی درمیم کی بات کریں میں آپ کو اندر کہانی بتاتا ہوں اندر ہوا کیا ایکچولی جو درونی کہانی اس کے مطابق جب یہ لوگ ملنے پہنچے تو عمران خان صاحب نے ان کو ڈانٹا ان کو کھری کریں سنائی اور کہا کہ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہو میں نے جیل سے نکالنے کے لیے جو تمہیں پلان دیا تھا تم نے اس پر عمل نہیں کیا میں نے کہتا ہے احتیاج جاری جو کھو بند نہیں کرنا میرا جب تک آرڈر نہیں آئے گا لیکن تم لوگوں نے یہ نہیں کیا تمام احتیاج فلاپ ہوئے میں نے کہا تھا ایسی او پر احتیاج کرنا ہے آپ نے کسی پر عمل نہیں کیا اگر میرے دیئے گئے منصوبے پر عمل نہیں کریں گے تو میں باہر کیسے آوں گا تو عمران خان نے ان کو خاصی کھری کھری اس بات میں سنا دی اور پھر ان سے کہا کہ جاؤ کوئی آئینی درمیم پہ ہم نے بات نہیں کرنی اور ان کو لٹکاؤ جسے لٹکا سکتے ہو دو چار دن کی بات ہے پریشر نہیں لینا جیسے منصوب آئے گا تو وہ دیکھ لے گا اب ظاہر جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ڈیڑھ گھنٹہ ملاقات وہاں ہونی ہے کانفرنس روم میں جہاں چھتیس لوگ سن رہے ہیں باتیں کیونکہ وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں تلہائی ملاقات نہیں ہوئی تو پتہ جل گیا کہ عمران خان کا موڈ کیا تو اس لیے ملاقات ڈیڑھ گھنٹے کی بجائے اور نے گھنٹے میں فارق کرا دیوں کو جاؤ یار تو عمران خان صاحب نے جو ملاقات کے لیے محفظ آیا تھا اس کو پھر جو جھوٹ کی فیڈنگ کی آہ ان کے اندر جو زہر بھرا تو انہوں نے آکے باہر زہر لوگلنا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی عمران خان کو مجلی نہیں مل رہی پانچ روز مجلی بد رہی اخبار نہیں مل رہا فلانا نہیں مل رہا تو پھر جیلر نے اس کے بعد ایک ہینڈاؤٹ جاری کیا اس نے کہا جناب عرض گزارش یہ ہے کہ عمران خان بی کلاس کی کہہ دیئے بی کلاس میں جو انہیں چیزیں الاؤ کی گئی ہیں وہ سب انہیں مجسر ہے خوراک سیت متعلیہ ورزش سب ان کو الاؤ کرتے ہیں ان کے ہاتھیں کی ایک دن بھی بجلی بندنے کی گئی بجلی جاری ہے اور کھانا تیار کرنے کے لیے انہوں نے بقیدہ الگ سے مشکتی دیا گیا ہے ایک کوک دیا گیا ہے ناشتہ دوپیر اور شام کا کھانا تیار کرتا ہے انہوں نے کھانا تک بتا دیا کہ عمران خان کیا کھا رہا ہے ناشتہ وہ کہہ رہے ہیں کافی سینڈویچز شکندر کا جوس دہی بسکٹ اور خجورے اور دوپیر کا کھانا کڑی پکوڑا دیسی مرگ دہی چپاتی کوک سلاک گرین ٹی اور مٹن اور شام کا کھانا دلیا کوکونٹ کوکونٹ کا جوس اور انگور وغیرہ سپریڈ نے کہا کہ جو کھانا ہے وہ ایک اسسسٹنٹ سپریڈینٹ جیل سپیشل اس بات پر لگایا گیا کہ عمران خان کو جو کھانا دینا ہے وہ اس کی نگرانی میں پکے گا وہ اس کو پہلے چیک کرے گا اور پھر عمران خان کو کھلائے گا کہ وہ عمران خان کو کوئی غلط کھانا نہ کھلا دیا جائے اور پھر جو جیل میں ڈاکٹر ہے وہ دن میں تین مرتبہ معاینہ کرتے ہیں اور دو روز قبل پر ہسپتال سلامباد کے ماہے ڈاکٹرین کا تنبی معاینہ کیا اور پھر انہیں واک اور ایکسسائز کی سولت مجسر ہے ان کا ہاتھ بند نہیں کھلا ہے وہ کھلے سین میں دو گھنٹے ہر روز ایکسسائز کرتے ہیں تو مرشد کے بارے میں یہ غلط فہمی بھی دور ہوگی کہ مرشد کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے اور وہ جیل میں بیٹھا اتنا طاقت دور ہے کہ اس میں ساری خبریں ہیں اور پی ٹی کے سارے یوٹیوبر جو ہے وہ اس بات میں لگے گئے فیصلہ جیل سے آئے گا ڈیالا جیل میں عمران خان جو کہے گا بس وہی ہوگا وہ تو کنگ بن گیا اچھا کنگ ہے بھائی جیل میں بند ہے تو کنگ صاحب کو بولے نا بھائے نکلے تو ویسے تو حالات جو ہے وہ ڈوم مرنے کے ہیں لیکن کوئی مرے گا نہیں تو اب تک کے لئے اتنا آپ سے ملکات ہوتی اگلے ویلاغ میں اپنا گردنوا کے لوگ کا بہت خیال رکھیے گا